خوجی ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم معزز ناجرین گرامی چین نے امریکہ کو تمام تر معلومات دینے کی پیشکش کر دی ہے ٹرم کی چال اسی پر الٹی پڑ گئی وبائی مرض کے حوالے سے ایک اہم پیشرفت منزر عام پر آئی ہے کیا ایک اور پینڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے؟ کیا چین نے کچھ اوری پلان کر رکھا ہے؟ چین اور عالمی ادارہ صحت مل کر امریکہ کے خلاف کیا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں؟ اسی موضوع کو آج کی ویڈیو میں تفصیلی ڈسکس کیا جائے گا جبکہ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے روس کو دھوکے بازی چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے جس پر روس دل میں لا اٹھا روسی اور امریکی حکام ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے یہی نہیں ٹرمپ نے ماسٹ نہ پہننے کو بھی سیاسی مہم کا حصہ بنا لیا تمام تر حالات کس جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ اور کیا مسٹر ٹرمپ الیکشن سے قبل ہی اپنی بےوقوفیوں سے امریکہ کو ڈبو دیں گے؟ ان سب پر بحث کرنے سے قبل نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماث ہے کہ خوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹفکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ ہر لمحہ باخبر رہے ہیں تو آئے چلتے ہیں ویڈیو کے اصل حصے کی جانے معزز ناظرین گرامی یہ بات تو یقینی طور پر ہر کوئی جانتا ہی ہے کہ دنیا میں متعدد ممالک کے رہنما اور سیاست دان اب تک قاتل وبائی مرض سے متاثر ہو چکے ہیں اور امریکی صدر ٹرمپ کو بھی ان کی میڈیکل ٹیم کی جانب سے ماس استعمال کرنے اور احتیاط برتنے کی کئی بار ہدایت کی گئی ہے تاہم وہ ماننے کو تیار نہیں امریکہ کے صدر ڈانل ٹرمپ اپنے شہریوں اور انتظامیاں کو محلق وبائی مرض سے بچنے کے لیے ماس استعمال کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں لیکن خود ماس پہننے کو تیار نہیں ٹرمپ نے ماس نہ پہننے کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے فیس ماس پہننے کا غلط مطلب لیا جائے گا اور ایسا کرنے سے انتخابات میں جیتنے کی بجائے ہار جاؤں گا دنیا کی سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرنے والے طاقتور ترین امریکی صدر کا خیال ہے کہ اگر وہ ماس پہنیں گے تو اس کا مطلب جائے گا کہ ان کی توجہ امریکہ کی معیشت بحال کرنے پر نہیں بلکہ خود کی ذاتی صحت پر ہے ٹرمپ کے مشیر بتاتے ہیں کہ امریکہ کے صدر کئی بار فیس ماس کی مخالفت کر چکے ہیں کچھ دن قبل انہوں نے ماسک بنانے والی فیکٹری کا دورہ کیا تھا اور اس دوران بھی ٹرمپ نے فیس ماسک استعمال نہیں کیا مسٹر ٹرمپ ماضی میں بھی اس بات کا اطراف کر چکے ہیں کہ انہیں ماسک پہننا پسند نہیں اور ان کی اہلیہ ملانیا ٹرمپ کو اس وقت سخت نکتہ چینی کا سامنا کرنا پڑا جب وہ عوام الناس کو ماسک پہننے کی تلقین کر رہی تھی ناظرین گرامی ان باتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ٹرمپ اس قاتل وبا سے خوف زدہ نہیں ہے وہ ایسے پرسکون ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے وہ میڈیا پر آ کر موزی مرز سے بچاؤ کی تدابیر بتاتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں مگر خود وہ کسی قسم کی احتیاط نہیں برتتے ٹرمپ کی یہ منطق بھی سمجھ سے بالاتا رہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے دفتر میں ماسک پہن کر دوسرے ممالک کے صدور، وزراء آزم، بادشاہوں اور ملکہ کا استقبال نہیں کرنا چاہتے ایک ایسا شخص جو روزانہ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے افراد سے ملاقات کرتا ہو وہ کیسے اس قسم کی بیان بازی کر سکتا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو وبا کے شروعاتی دنوں میں یہ خبر بھی منظرام پر آئی تھی کہ ٹرمپ کو بھی قاتل جراسیم نے گھیر لیا ہے اور ان کو کرنٹینہ کر دیا گیا ہے مگر چندی گھنٹوں بعد مسٹر ٹرمپ تندرست اور ہشاش بشاش ہو کر دنیا کے سامنے تھے جبکہ ان سے ملاقات کرنے والے دوسرے ممالک کے وزراء اس کا شکار ہوئے اور ان وزراء میں یہ جراسیم ٹرمپ سے ہی منتقل ہوا سوال یہ ہے کہ ٹرمپ بیمار ہوئے تو اچانک سے کیسے ٹھیک ہو گئے کیا ان کے پاس کوئی جادوی دوا موجود ہے یہ تمام تر حقائق بہت سے شبوک و شباد کو جنم دیتے ہیں جو جلد یا بدیر دنیا کے سامنے آ جائیں گے اور قاتل وبائی مرض کی حقیقت بھی دنیا پر آشکار ہو جائے گی یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ ٹرمپ نے روس کو بڑا مشورہ دے دیا ہے امریکی صدر نے گزشتہ روز روسی صدر ولادی میر پیوٹن کو فون کر کے کہا کہ روس دھوکے بازی چھوڑ دیں اور دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے آگے پڑے ٹرمپ نے روسی قوم کو ایک بہت ہی اہم اور سب سے زیادہ طاقتور قوم قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ روس اور امریکہ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں کریں گے روس کی دھوکے بازی نے امریکہ کے لیے روس سے تعلقات کو بہت مشکل بنا دیا یہ دو طرفہ تعلقات کی بہالی کے لیے بہت مناسب وقت ہے کیونکہ معاملات سامنے آ رہے ہیں خوجی ٹی وی کے معزز دوستو اس حالیہ بیان کے بعد ایک سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وبائی بہران کی گونہ گونہ کیفیت میں ٹرمپ نے اس قسم کی گفتگو کیوں کی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت روس اور چین مل کر وبا کے حوالے سے تحقیق کر رہے ہیں روس جو ماضی کی سپر پاور رہ چکا ہے وہ اپنی پوزیشن کو بحال کرنے کے لیے امریکہ مخالف اقدامات کر رہا ہے انتہائی شاترانہ چال چلتے ہوئے روس نے امریکہ کو تیل مارکیٹ سے آؤٹ کیا اور اب وہی روس چین جنوبی کوریا ایران ملائشیا اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر امریکہ کو کیک بیک کر رہا ہے انہی وجوہات کی بنا پر ٹرمپ انتظامیاں پریشان ہیں اور اب وہ تنقید اور تقریر کے تیر برسا کر روس کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر یہ کسی صورت ممکن نہیں ہو سکتا روس کی حکومت اور صدر ولادی میر پیوٹن سیاسی میدان کے مضبوط کھلاری ہیں انہیں علم ہے کہ کب کہاں اور کیسے بازی پلٹی جا سکتی ہے لہٰذا وہ ٹرمپ کی طرح بے وکوفانہ سیاست نہیں کریں گے اور مناسب حکمت عملی کی مدد سے مناسب جواب دیں گے یہاں آپ پر ایک اہم انکشاف بھی کرتے چلیں کہ خفیہ خبروں کے مطابق آئندہ ہفتے روس کی جانب سے وبائی مرض کے حوالے سے اہم راز کھولے جانے کا امکان موجود ہے جو نہ صرف امریکی انتظامیاں کے لیے وبالے جان ہوں گے بلکہ دنیا کو اس وبا سے متعلق کئی اہم باتوں کا علم بھی ہوگا تہم روس کی جانب سے کب اور کیسے ایکشن لیا جائے گا اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے پیارے دوستو ایک طرف ٹرمپ روسی حکومت کو دھوکے بازی سے باز رہنے کے مشورے دے رہے ہیں تو دوسری جانب چین نے امریکہ کو بڑی پیشکش کر دی ہے چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چین اس وبا کے ابتدائی مرکز کی تلاش کے حوالے سے عالمی ادارہ صحت کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے چین وبا کے ابتدائی مرکز سمیت عالمی ادارہ صحت پر اس معاملے پر تعاون کے لیے تیار ہے اور چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے فرانس، سویڈن اور امریکہ سے موصول ہونے والے سگنلز کی جانب اشارہ کرتوئے کہا ہے قاتل جراسیم چین سے نمودار نہیں ہوا سائنسدان اب تک اس معاملے میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تو مائیک پومپیو جلدبازی میں یہ نتیجہ کیوں اخذ کر رہے ہیں کہ یہ وائرس وہان لیب سے نمودار ہوا ہے اس بات کا ثبوت کہاں ہے ہمیں اس بات کا ثبوت دکھائیں اگر وہ ہمیں اس بات کا ثبوت نہیں دکھاتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ثبوت بنانے کے عمل میں مصروف ہیں ان کے بیانات میں تضاد اس لیے ہے کیونکہ وہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولتے ہیں یہ ایک کھلی حقیقت ہے گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جان لیوہ مرز کو امریکہ پر اب تک ہونے والا بدترین حملہ کرا دیا تھا اور اسے نہ روکنے پر چین کو ذمہ دار ٹھہرا ہے انہوں نے اسے انیس سو اکتالیس میں ہونے والے پرل ہاربر حملے اور دوہزار ایک میں والڈ ٹریڈ سنٹر پر کیے گئے دہشتگرد حملے سے بھی بدتر حملہ کرا دیا ہے مگر چین کہتا ہے کہ واحد دشمن یہ وبا ہے کیونکہ یہ انسانیت کا مشترکہ دشمن ہے اور اس کا مقابلہ کرتے ہوئے چین امریکہ کا دشمن نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہوگا یہی نہیں چائنہ نے دعویٰ کیا کہ چین کی مقامی حکومتوں نے امریکہ کی تیس مختلف ریاستوں کے پچپن شہروں کو مجموعی طور پر چھانوے لاکھ ماسک پانچ لاکھ ٹیسٹنگ کیٹس دستانوں کی تین لاکھ سے زائد جوڑیاں اور ایک لاکھ تینتیز ہزار چشموں کی امداد دی ہیں امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الرجی انڈ انفیکشن ڈیزیزز کے ڈائریکٹر انتھونی فاسی نے دنیا کو بتایا ہے کہ سب سے بہترین دستیاب ثبوت یہ ثابت کرتے ہیں کہ محلق وبائی جراسین کسی لیب میں تیار نہیں کیا گیا بلکہ قدرتی طور پر پیدا ہوا اور پھر جانداروں میں منتقل ہو گیا اور انتھونی فاسی ٹرمپ کے قریبی دوست ہیں اور وہ ان کی بات پر یقین بھی رکھتے ہیں مگر صدارتی الیکشن جیتنے کا پھوت ٹرمپ کو حقیقت تسلیم کرنے سے منع کر رہا ہے پیارے دوستو عالمی ماہرین چین اور امریکی جنگ کو دو ہاتھیوں کی لڑائی قرار دے رہے ہیں جس نے بھی درست دو پیچ کھیلے وہ کامیاب ہوگا تہم یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ وبائی مرض ختم ہونے کے بعد دنیا کیسی ہوگی اس کا جواب تو وقت ہی دے گا مگر وبائی مرض کے بعد سامنے آنے والی نئی دنیا میں ہمیں اپنی دیکھ بھال پر خود توجہ دینا ہوگی ہمیں اس قرعہ عرض پر رہنے والے ہر انسان کا خیال کرنا ہوگا اب ہمیں عالمی اندازے فکر کو اپنانا اور اپنی سوچ کا دائرہ وسیع کرنا ہوگا ہم سب کو اپنی قومیت اپنی ثقافت یا کسی اور حوالے سے اپنی شناخت کے خول سے باہر نکلنا ہوگا کیونکہ قاتل جراسیم نے تفریق ختم کر دی ہے تمام انسان عالم انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دولت، طاقت، خاندانی جاہو جلال اور وقار یہ سب عارضی چیزیں ہیں کیونکہ زندگی کے اس سفر میں ہم سب مسافر ہیں قدرت کی نظر میں بھی ہم سب برابر ہیں اس لیے ہمیں اپنی پوری توجہ فلاح انسانیت اور سچ کا ساتھ دینے پر مرکوز کرنا ہوگی ہم کو بھی اپنی انا پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے آپ امیر ہوں یا غریب جاگردار ہوں یا سیاسی راہنما بڑے تاجر ہوں یا سڑک پر ٹھیلہ لگانے والے محلک مرز نے سب پر اٹیک کیا ہے ہم سب کو اس موجودہ صورتحال میں ہمدردی، رواداری اور سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے وبا کے بارے میں ہمارے ذاتی خیالات کچھ بھی ہوں اس سے قطع نظر حکومتوں کو پوری دنیا میں زندگی کو معمول پر واپس لانے کے لیے مل جل کر کام کرنا ہوگا تاکہ شہریوں کو اچھی صحت اور ان کی خوشین لٹائی جا سکیں دوستو ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں ویڈیو کے حوالے سے آپ اپنی آرہ بھی ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیا کیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے پان